السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آج دوبارہ میں لائی وحاضر خدمت ہوں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ کہ ہم تمہیں اچھے حالات اور برے حالات دونوں میں ہم تمہیں آزمائیں گے برے حالات میں صبر کا امتحان ہے اچھے حالات میں شکر کا امتحان ہے مارا پورا ملک بہت بڑے امتحان سے گزر رہا ہے خوصر پر ہمارے دو صوبے اور جنوبی پنجاب تین صوبے ہو گئے ادھر ہمارے کیپی کے میں بھی کافی تباہی آئی ہے تو ایک تو جن پر یہ تکلیف آئی ہے وہ صبر کریں اور جو آفیت میں ہیں ہم ان کی مدد کریں یمن والے آئے تھے ان کی غربت کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ نے فوراں مدینے والوں کو کٹھا کیا اور ان کے لئے چندہ جمع کیا اس وقت جتنے بھی مالدار لوگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے ملک میں فاؤنڈیشنز ہیں یا انجیوز ہیں وہ سارے میدان میں آئیں اور اللہ کے بندوں کی مدد کریں ابھی میں ایک تھا اور اس کو پکڑا ہوا تھا کسی نے اس کے وہ جو نار تھا وہ بھی لٹک رہا تھا تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہم جتنا کر سکتے ہیں میری ساری مالداروں سے متوسط سے غریب لوگوں سے اپیل ہے ایک روپیہ بھی ڈالنا تو ڈالیں ہم نے جنوبی پنجاب کو حدف بنایا ہے کہ سن تک ہم نہیں پہنچ سکتے ابھی مارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں بلوچستان پہنچ سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے اسلامیک ریلیف فانڈیشن جو انٹرنیشنل فانڈیشن ہے اور بہت بڑے سکیل پر ان کا کام ہے میں نے ان سے اپیل کی ہے کہ آپ ہمارے پاکستان کے لئے تشریف لائیں اور اس کے لئے آپ مدد کریں چونکہ حکومت کے وسائل بھی اتنے نہیں ہیں کہ وہ اتنے بڑے نقصان کو پورا کر سکیں تو اس لئے ہم جو اللہ تعالی نے ہمیں جو آفیت میں رکھا ہے ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ ہوئے ہیں جن کے بچے بہ گئے جن کے ماں بہ گئے ہیں جن کے باپ بہ گئے ہیں جن کے بھائی بہ گئے ہیں ان کی لاشیں پہ نہ ملیں ان کے گھروں کے ناموں نے شان مٹ گئے کھلے آسمان کے نیچے ہیں تو میری سب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے اس وقت سب سے عالی صدقہ خیرات کا مصرف جو استعمال ہے وہ ان سلابزدگان کی مدد کرنا ہے ماری فاؤنڈیشن بھی اللہ کے فضل سے میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا میرے وہاں شاگردوں کے ایک بڑی تعداد ہے ہمیں ایک منظم طریقے سے کر رہے ہیں لیکن آپ کے تعاون سے ہوگا جتنا آپ دیں گے اتنا انشاءاللہ آگے جائے گا وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا اور اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کا محبوب بھی خوش ہوگا آپ نے فرمایا مَا لَمْ يَحْتَمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَيْلَيْسَ مِنَّا جو میری امت کی میری امت کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو سارے پاکستان سے میری اپیل ہے کہ ہم ان بھائیوں کی بہنوں کی مدد کریں اللہ ہم سے راضی ہو اور توبہ بھی کریں کہ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ آفتیں آ رہی ہیں اپنے فضل سے تو ہمیں معاف فرما دیں اپنے محبوب کے آنسوں کے صدقے معاف فرما دیں اور ہمارے پاکستان کے حالات کو بہتر کر دیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمایا یا اللہ میری التجا ہے یا اللہ میری التجا ہے کربلا کا محرم کا مہینہ آخر میں ہے میں شہدہ ہے کربلا کے طفیل تیری بارگاہ میں یا اللہ ارز کرتا ہوں میرا بائیس کروڑ عوام کا ملک انتہائی مصیبت میں ہے بھوک نے فقر و فاقہ نے مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں گھروں کے چولے پوچھ گئے ہیں اوپر سے تیری طرف سے امتحان آیا دو صوبے بہ گئے تیسرا صوبے کا ایک حصہ بہ گیا کے پی کے بہ گیا یا اللہ تو ناراض ہے تو ہمیں معاف کر دے تو ناراض ہے تو ہمیں معاف کر دے شہدہ کربلا کے طفیل اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل کہ آپ ساری ساری رات کہتے تھے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو ومسلی اللہ محمد ورکو سلیب آمین موسیقی